بسم اللہ الرحمن الرحیم مرانہ سٹارٹ کرتے ہیں ڈریکن چیکن بنانے کے لئے آدھا کلو چیکن بریشٹ لیا ہے میٹ کو ہم نے واش کر کے ایک سمال پیسز کر لیا ہے اب ہم اس میں ایک ہول ایک یعنی پورا انڈہ شامل کریں گے کالی میٹ شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ آدھا چائے کا چمچ پپریکا پاورڈر شامل کریں گے پپریکا پاورڈر نہیں ہے تو آپ گریشت ریڈ چلز بھی ڈال سکتے ہیں آدھا چائے کا چمچ نمک شامل کریں گے آپ حسبے ضرورت شامل کیجئے گا دو کھانے کے چمچ ہم کون فلور شامل کریں گے اور دو ہی کھانے کے چمچ بھر کے ہم اس میں all purpose فلور یعنی کے میدہ شامل کریں گے اب جائے گی جی اس میں soya sauce جو کہ ہم نے لی ہے دو کھانے کے چمچ سفید سرکہ شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ انگریڈینٹس ہو گئے جی complete اس کو مکس کر لیں گے تو ویورز اگر آپ چینل پر نئے ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا فرنڈ اینڈ فیملی میں شیئر بھی کیجئے گا اور بیل آئکن پریس کرنا مات بھولیے گا تاکہ میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں لسن پاودر شامل کریں گے ادھا چائے کا چمچ اگر پاودر نہیں ہے تو آپ لسن کا پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں چکن ہو گئے جی مرینیٹ اسے آدھے گھنٹے کلی رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اسے فرائے کریں گے ہم نے آئل کو ہیٹ کر لیا اب مرینیٹڈ چکن کے پیسز ون بائی ون ہم اس میں ڈالتے جائیں گے فلیم کو آپ نے میڈیم ٹو لو رکھنا ہے زیادہ ہائی نہیں کرنا ورنہ چکن ایک دم اوپر سے براؤن ہو جائے گا اور اندر سے کچھا رہ جائے گا تو ویورز بہت ہی پیاری خوشبو کی چند میں اس ٹائم پھیل چکی ہے ڈریگن چکن مزیدار سا ہمارا بس انشاءاللہ تیار ہونے والے ہیں چکن ہو گیا جی ہمارا فرائے ڈن ہو گیا ہے اس کو ہم نکال لیں گے آئل سے باہر ایک باؤل میں ہم ایک چوتھائی کا گرم پانی لیں گے نیم گرم پانی اس میں ہم ایک چکن کیوب کو سوک کر دیں گے یعنی کہ ہم نے یقنی تیار کرنی ہے اس کو مکس کریں گے اور اب اس میں ایک چمچ کھانے کا بھر کر کون فلور کا ڈالیں گے اور اس مکسچر کو ہم تیار کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اب جی ہم ایک پان لیں گے اس میں ہم چار کھانے کے چمچ آئل ڈالیں گے اور چاپ کی آوہ لسن ایک ٹیبل سپون شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ اور اس کو ہلکا سا سوتے کر لیں گے لسن کو براؤن نہیں کرنا اب ہم اس میں تین سے چار گرین چلیز ہری مچے شامل کریں گے کٹی ہوئی اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک ادت پیاز جس کو ہم نے تھوڑا موٹا موٹا کٹ لیا ہے اور پیاز شامل کرنے کے بعد ہم نے پیاز کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے ہم نے 1 منٹ کے لئے اس کو فرائے کرنا ہے اس کے بعد ہم نے دوسری ویڈیز شامل کرنی ہے ایک سمال گاجر لیا ہے ایک سمال شملا میرچ لیا ہے گاجر اور شملا میرچ کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا تھا یعنی کہ چھوٹی چھوٹی کیوپس کی کٹنگ میں نے کی تھی ان کی کیوپ شیپ کی اور ہم نے ویجیٹیبلز کو صرف دو سے تین منٹ کے لیے لائٹ سا سوتے کرنا ہے ان کو براؤن نہیں کرنا زیادہ ان کو آور گوپ نہیں کرنا اب جی ہم اس میں آدھا کپ کیچپ شامل کریں گے اور ساتھ ہم اس میں چلی گارلک ساوس شامل کریں گے جو کہ ہم نے کیچپ کی ایکول کونٹیٹی لی ہے یعنی کہ آدھا کپ سمال باؤلز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں فلیم ہمارا لو ہے لو فلیم پہ ہم کیچپ چلی گارلک ساوس اور ویجیٹیبلز کو دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیں گے اچھے سے اور اس کے بعد ہم نے جو چکن فرائی کیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو ویورز فلیم ہمارا ابھی بھی لو ہی ہے لو فلیم پہ ہم چکن کو اور ساوسیز کو اور ویجیز کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کر لینے کے بعد ہم اس میں آدھا کپ پانی شامل کریں گے اب جی ہم نے گریویو کرنا ہے تھوڑا تھک اور ایک شانی سی لک دینی ہے اس کے لیے ہم نے جو مکسر تیار کیا تھا کون فلور کا اور چکن کیوب کا وہ ہم شامل کر دیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں گریوی ہماری ہو گئی ہے تھک ڈریکن چکن ہمارا بن کر تیار ہو گئے ایسے گارنش کریں گے ہری مرچ کے ساتھ اور سفید تل کے ساتھ تو ویورز ہمارا مزہ دار ڈریکن چکن تیار ہے آپ اس کو ایک فرائیڈ رائز چکن فرائیڈ رائز اور پلین رائز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزہ دار ریسپی آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا جو چکن تھا ڈریکن چکن وہ کیسا بنا تھا اور فیڈبیک دیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھے گا اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھے گا کیونکہ جی جان ہے تو جہان ہے انشاءاللہ جلد ملو گی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ